پاکستان مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر چوہدری مونس الہی نے چوہدری زہور الہی ہاؤس گجرات میں جلسہ سے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاندان میں جو احتلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش میں بھی نون لیگ کا ہی ہاتھ ہے پہلے بھی نون نے سازش کی تھی نون لیگ والے وزیراعظم بھی بن گئے وزارتے بھی انہیں مل گئیں مگر ان کے چہرے برچائے ہوئے ہیں اور ہم وزارتوں سے پیچھے ہٹ کر بھی ہوش ہیں انہوں نے کہا کہ میری تربیت بلکل اسی طرح ہوئی جس طرح گجرات کا ہر گھرانہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے ہماری بڑی پورانی روایت رہی اور ہمیں یہی سکھایا گیا کہ دوستوں کا پورا ساتھ دینا ہے اور اپنے لوگوں کا حیال خود رکھنا ہے جب بمران حان کے حلاف سب محالف اکٹھے ہو گئے اس دن ہم نے فیصلہ کیا کیا بمران حان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے اس پورے فیصلے میں چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی اور بلحصوص چودری حسین الہی نے بربور ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ عوام کی جماعت ہے اور اس کا سرچشمہ گجرات کی عوام ہے انشاءاللہ بہت جد رابطہ مہم کا آغاز کر دیا جائے گا میں نے جا کے شجاعت صاحب اور پرویز صاحب سے بات کی اور اس سارے ایک معاملے میں پورے فیصلے میں جس بندے نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے فیصلے کو اس بندے کا ناؤں ہے حسین الہی صاحب جب میں یہ بزرگوں کو بتایا جی کہ یہ وہ قائم ہے کہ اس قائم پہ ہمیں حسین صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ ہمارے گجرات کی ریف بھی ہے اور گجرات کی عوام کی دیمان بھی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے سارے دسپن اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور ہم اس کو قلعہ کیسے چھوڑ دیں کیونکہ اب ہم امران خاندہ دھر ہے پر امران خاندہ سب ہمارا دھر ہے تو ان کا دھر ہم نہیں کرتی ہے آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے